موسیقی السلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امیدہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کا شوربے والا سادن یہ ہمیں ریکویسٹ آئی ہے کہ ہم شوربے والا سادن بناتے ہیں تو اس میں ہمارے پیاس تیڑ کے نظر آتے ہیں ہم نے چکن لیا چکن ہمارا تین پا آپ پکرے کے گوشت میں پڑے کے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں ان کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے چکن تین پا ٹماتر دو سے تین عدد جس کے میں نے چھتی اضار لیا پیاس دو سے تین عدد ان کو باریک چاپ کر لیا دہی پانچ چمچ لسن ادرہ کا پیش ڈیڑ چمچ ساپت کلمسہ دا ایک چمچ ہری مرچے جو میں نے کرش کر دیئے وہ تقریبا تین سے چار عدد دی یہ سپیز ہیرہ بھینا ہوا اور سکت نیا ہے یہ نمک ہے نمک ہوں ہم بعد میں زندہ لیں گے یہ ہلتی آدھا ٹی سپون تالی میرچ آدھا ٹی سپون سرق میچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون ساپت گرم مسالہ پیسا ہوا ایک ٹی بر سپون اور سرسوں کا تین میں نے لیا ہے مشكلت قریباً ایک پی father اس کو میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے میں شروع پر تھیوں پیاز ڈال دیوں بسم اللہ الرحمن gon پھر آپ اس کے لئے ڈکڑی کا چمت استعمال کریں چمچ کیونکہ اسٹیل کا چمچ سے پیاز کبھی بھی نہیں بلتے مسلسل چمچہ لاتے رہیں اور جب تک پیاز اپنے غلابی ہوں گے پھر میں اب آب میں ملتی ہوں ڈکڑی کا چمچ استعمال کروں گی تو اس سے پیاز اچھی طرح مکس بھی ہوں گے اور اچھی طرح کریں گے بھی ہمارا غلابی ہو چکا ہے ہم میں اس میں دالنے لگی ہوں لسنے درہ کے پیست ہمارا بھون رہا ہے ہم میں اس میں پانی کا چمچہ لگانے لگی ہوں ہم میں اس میں سر سر کمچہ ہڑا رہی ہوں تاکہ یہ پیاز ملتے ہوں ہمارا آدھے سے زیادہ ملتے ہو چکا ہے ہم میں اس میں ٹماٹر دانے لگی ہوں جس کے میں نے چھلکے ہوتا لیے دیں کیونکہ شوروے والے سالن میں چھلکے اس میں ملتے ہوں گے کہ اس میں چھلکے نہیں لگتے وہ اپڑا ٹاہ تھے اس میں لے رہو ہانے لگیں ہم میں اس میں ڈالوں گی یہ ٹماٹر ڈالیں دکھے یہ مزے دار پرنے اور یہ سبز مرچے ڈالیں لگی ہوں ہم یہ مزید بھونوں گے میں ہمیں اتنا بھونوں گی کہ ٹماٹر ہارے مرچے ہ ہوں ساری یک جان ہو جائے درمیانی آدمی میں اس کو بھون جائیں کماڈر ہمارے اچھی گرم مکھو چکے اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ٹکن اس کے ساتھ ڈالوں گرم تصابت کرنے خلدی ساری ملت اور سپیر زیرا جنیا اپنی کو ڈال کریں اچھی طرح بھون ہوں چکن میں نے ڈال دی ہے اب میں اس کو اتنا بھون ہوں گی کہ چکن تھی سمیل ختم ہو چکن ہمارے بھون چکی ہے اور پیاز ہمارا پورا بینٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ٹوماتر بھی نظر نہیں آ رہے اب میں اس میں سرک میٹ کانے لگی ہوں نمک ڈالنے لگی ہوں نمک اپنی ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیں کیونکہ نمک ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں تاکہ چکن ہماری اچھی طرح بھون جائے اور کر جائے اب میں اس میں دہیں ڈالنے لگی ہوں آج کو میں نے ہلکا کر لیا دہیں اور سرک میٹ نمک میں نے ڈال لیا اب میں دہیں کا پانی پیش ہوگونے تاکہ اچھی طرح بھونوں گی دیکھیں پیاز ہماری برکل میٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں پیاز ہماری کوئی نظر نہیں آ رہے پیاز اور ٹماتر ہمارے اچھی طرح بھل چکے ہیں اور دہیں کا پانی بھی پشک ہوگیا ہے اب میں اس میں پانی دانے لگی شوربے کے لیے آپ اپنی مرضی کے حساب شوربہ بنائیں پتلا بنائیں گارہ بنائیں جتنا آپ کی مرضی ہے میں اپنی حساب سے ڈالوں گے پانی لیکن آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیاز پانی ڈال کے گلے گا پانی ڈال کے نہیں گلے گا اس کو اسی بھونائی میں گلانا ہے تاکہ یہ ابھی ماشاءاللہ گل چکا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلرہ ہے پانی میں نے ڈال دی ہے ہس بے ضرورت اب میں جسا وہ اتمام درمسالہ اس میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کو دم پر رکھوں گی کھوڑی دیکھیں گے ماشاءاللہ ساللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈالوں گے میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ شوروہ بلکل صحیح ہے کوئی پیاز میں نظر آ رہا اور دیکھیں میں ڈالیں ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ بنی ہے اس کی دیکھیں پیوز ہمارا چکل شوروہ والا ساللہ تیار ہو چکا ہے جو کہ میں نے ڈی شوڑ کر لیا ہے اور جس بچی نے کمارٹر اور پیاز کے حوالے سے میں سے بات کی تھی کہ ہمارا پیاز کمارٹر اوپر تیارتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے اس بچی کو ظاہر خوشی ہے اس کا کوکن کا شوق ہوگا اللہ اس کو خوشی رکھے اس بچی کو جس نے یہ ریکویسٹ کی ہے اللہ اللہ تعالیٰ بہت پیاز بچی کو خوشی رکھیں دعا ہم یاد رکھنا لائک کریں شیئر کریں اللہ خیل موسیقا موسیقا